بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عصیب قادری آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا پرچانہ الہسیر فینسی پوٹی فارم رہول جی آج تقریباً شام کے پانچ بج گئے ہیں اور اس ٹھیک میں جیٹی روٹ پہ ہوں شہوکورا میں نے کراس کیا ہے پہلے ہم نے شہوکورا راو لوکمان صاحب کا وزٹ کیا فارم ان کے فارم پہ انڈی کا اٹیک تھا اور لاسٹ سٹیج جو تھی وہ تھی تو ابھی میں شہوکورا سے نکلا ہوں فیصلہ باد جا رہا ہوں فیصلہ باد میں پانچ سے چھے فارم وزٹ کرنے ہیں انشاءاللہ تو یہ پیچھے میرے پاس دوائیوں کا بیگ بھرا ہویا ہے میڈیسن دینی ہے کچھ ویکسینیشن ہے وہ ان کو پروائیڈ کرنی ہے اور کچھ ہمارے اپنے معاملات جو ہوتے ہیں سویر پرچیز کے لین دن کے وہ بھی انشاءاللہ آج ہم فائدل کر لیں گے سہیے زفر حسین شاہ صاحب آج نہیں آسکے ان کی ٹام میں جو پتنے میں بین دن تھی تو ان کو مرے آج آپ کا سایہ ہمارے صور پر قائم دائی برے آپ نہ آئیں آپ آج بیٹرس کریں انشاءاللہ میں خود ہی اکیلہ ہی آج آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ کے نام کے ساتھ ہم اکیلہ ہی سب کچھ فائد کریں گے انشاءاللہ آج میں آپ کو اگلے ایک ٹام میں اس کی میں ویڈیو بھی اسی ساتھ کروں گا اور ساتھ ایڈٹ کر کے میں اپروڈ کروں گا اور فاؤل پوکس کے بارے میں مجھے ابھی چار پائنٹ دوستوں کو آل آئی ہے جیسے ہی فاؤل پوکس کی کوئی دوائی بتائیں بیسکلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فاؤل پوکس کی بیڈیو بند کرنے آج بہتا ہے فاؤل پوکس کی جو ہم لوگ فاؤل پوکس جب یہ پورے بینسیاں ظاہر ہو جائیں تو اس کی جو نیشنل سٹیٹ ہوتی ہے سٹارٹ کی سٹیٹ ہوتی ہے تو اس کے دوران ہی آپ نے اپنے برس کی ایمیونٹی سسٹرم ایمیونٹی سسٹرم بھولکی ہیں قوت مداصر کو کمزور نہیں پڑھنے دینا کوشی یہ کرنی ہے کہ فیڈ اس کی اچھے سے اچھی رکھیں اور اس کو وائٹامین اچھے سے اچھا دیں جس میں ایڈک بھی ہو جس میں لیکپرو لائٹس بھی ہو جیس میں ملٹی وائٹامین جس میں بوسٹر بھی ہو یہ آپ نے اس کو ملٹی وائٹامین دیں نہیں دینا ہر سکتا ہے اگر تو اس کے موں کے اندر والی سائٹ پہ موسکا گھولیں تو اندر والی سائٹ پہ کوئی اس کو دانہ بن گئے وہ سویج سا آگے یہ جانب بن چکا ہوا ہے آپ نے وہ انسانوں کے امریکل سوڑ سے بھی بورکی ایسٹ ملتا ہے اور جانوروں کے وائٹری سٹور سے بھی بورک ایسٹ ملتا ہے وہ آپ نے لے کے گلاسٹرین جو بورکی ایسٹ ڈال کے مکس کر کے وہ جو اندر موں کے اندر والی سائٹ پہ اتانا یا پھورا بن چکا ہوگا اس کو اپنے کارٹن بند کے ساتھ اتار لینا ہے اس کو کھینچ لیں اس کو اتار کے اس کا اگر آپ اس کو نہیں ہٹائیں گے تو وہ پھورا بڑھتا بڑھتا یہاں تک کہ جو پھیندہ ہوتا ہے اس کو اٹیک ہو جائے گا اور وہ مارتے گا کیونکہ سانس اس کا مشکل سے آیا اس کا وہ سانس والا راستہ بن کرے گا آپ نے وہ بورکی ایسٹ اور گلاسٹرین کو بورکی ایسٹ تھوڑا تھوڑا سا ڈالا چاہاں بورکی اس کو پلانا نہیں ہے اس کے گلے کے اندر ہی دو آنا اور پرائے نام کو چلا بھی جائے تو اس کی خیارہ ہے تھوڑی سی گلاسٹرین لے کے بوری ایسٹ ڈال کے اچھی طرح اس کا لیپ کر کے کارٹن بند کی مدد سے وہ اس کا پھورا نکال دیں صفائی کر کے اس کے اوپر یہ لگائیں صبح شام یہ لگائیں انشاء اللہ دلہ ٹھیک ہو جائے اور اگر تو آپ کے پرندے سلو ہونا شروع ہو چکے ہیں سست ہو رہے ہیں مطلب کہ انہوں نے اپنے پر پھلا دیا مو اپنا پروں کے اندر لے لیا کھانا پینا چھوڑ دیا ان کو فیڈ آپ نے نرم گزاہ دینی ہے گلی روٹی دیں مطلب کے فیڈ ان کو اچھی سی اچھی فیڈ دیں جتنی اچھی فیڈ دیں گے ان کا مینری سسٹم اترا سٹرانگ رہے گا ملٹی وائٹمین ساتھ دیں آپ نے ان کو اکسی ٹیٹرا سیکلنگ کیپسول ہے یہ انٹیوبیوٹک کے طور پر یوز کرتے ہیں ہم سمپل سا یہ کیپسول ہے یہ کوئی پانچ بگائے گا یہ ساتھ بگائے گا یہ آپ لے لیں ایک لیڈر پانی میں ایک کیپسول کھول کے ڈال لیں اس کے ساتھ ہی کوئی ملٹی وائٹمین کروائیں یہ پانچ ہی دنیاں کروائیں اگر تو وہ پرندے آپ کے سست ہو چکے ہیں تب آپ نے یہ کیپسول بھی ان کے ساتھ یوز کرنا ہے تو جیسے ہی آپ یہ کیپسول اس کو سٹار کرانا یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیندو کی امیونٹی سسٹم بڑھنا شروع دے گا اور یہ فال پوکس سے وہ لڑیں گے فال پوکس کی ویکسنیشن لازم ہی کیا کریں اپنے برس کو بہت ضروری ہے یہ لائف میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے تو فال پوکس جب ظاہر ہو چکے ایک بھی دانہ بن چکے پھر آپ نے ویکسنیشن کوئی ویکسنیشن نہیں کرنی جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائیں تو باقی پرندوں سے اس کو الگ کر لیں اگر تو زیادہ ہو چکا پھر سب کو آپ کلا دیں سب کو یہ پلا دیں یہ آپ نے پانچ دن کا کورس کرنا ہے جیسے ہی پانچ دن کا کورس کا ملیٹ کریں گے تو فردر کوئی مسئلہ ہو تو ہم اسے رابطہ کی جگہ میرا سال نمبر 0300 تیارٹرہ فور نائن ڈبل ہے یہ ہم سب کا اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بڈن پرس کر لیں اس ٹرم ہم فیصل آباد کہ یہ جو گٹ والا ٹول پلاز ہے یہ ٹول پلاز ہے جو گٹ والا ٹول پلاز ہے یہ ہم قراز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں نے رستے میں ہی آپ کو فال پوکس کا ٹریٹمنٹ بھی بتا دیا اور ایک میں نے اور ویڈیو بنائی ہے رستے میں فال پوکس کا دیسی علاج وہ بھی انشاءاللہ میں اپنے چینل پر اپروٹ کروں گا چینل کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور جو بات نہ سمجھ میں آیا کریں آپ مجھ سے آپ وہ پوچھا کریں بہت شروع دعا میں یاد دیکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ پاکستان زندہ بات پاک فوج جی اسلام علیکم اچھا وہ بات ایک بیچ میں جائی تھی کہ جو فال پوکس جو یہ پورے پھنسیاں ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں باڈی کے مو کے باہد والے اسے میں اور جسم کے میں کسی بھی اس میں وہاں پہ آپ نے کوئی بھی ٹیوب لگانی ہے تو میں تو ٹیوب رکمنٹ کرتا ہوں ڈائلو ایڈ یہ تین انٹیو بیکٹ اس میں تین انٹیبیوٹکس ہیں اور اس میں پین کلر بھی ہے ڈائلو ایڈ آپ صبح شام لگائیں جو یہ پھورے بن چکے ہیں جو یہ پھنسیاں بن چکے ہیں اس پہ صبح شام لگائیں یہاں تک کہ بلکل یہ خود بھو خود ہی جھاڑ جائیں گے اور یہ ٹیوب بہت اچھی ہے یہ کم پیسوں میں مارکٹ میں مل جاتی ہے کوئی ساٹھ رپے تک کی یہ مارکٹ میں مل جاتی ہے ٹیوب ڈائلو ایڈ یہ میں نے ویڈیو جو ابھی میں نے اپنی ویڈیو ختم کر چکا تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ یار میں ٹیوب کو بھی رکمنٹ کروں ڈائلو ایڈ کو تاکہ لوگوں کو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوں بسکل ہی میری ویڈیو نئے فارمر حضرات کے لئے ہوتی ہے بہت شکریہ اسلام علیکم ہم دامت اللہ وبرکاتہ